میں کہتا ہوں کہ اگر بحاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا آپ مجھے بحاری دکھا کے کہیں یہ دیکھو یہ بھی بحاری میں لکھا ہے اس کو بھی مانو میں کہوں میں مانوں گا تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھوائے ہیں کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے گھرک ہو جائے گا تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پر بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں کہ کوئی بات تو مجھے قرآن اور حدیثیں دکھائیں گے میں کیوں چڑھوں گا میں چڑھتے ہی اس وقت جب آپ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں سکر اللہ قصد علی بھئی ذاتی نویت کا حضرہ میں آپ کو کافی سالوں سے سن رہا ہوں لیکن اب بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے مخالفین کو سمجھانے کی آڑ میں چڑھا رہے ہیں کیا اس طرح کا اندازہ کو افتگو سیرت نبی علیہ السلام کے مطابق ہے مہربانی فرماؤں کے وزاد فرماؤں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرح کے سوالات کو سن لینے ہی ہمارے اخلاق کی علامت ہے آپ مہربانی کر کے یہ سوال کسی مفتی سے کر کے بتائیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے ایک مسئلہ 179 ریکارڈ کروایا ہے جینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی دالت میں جس میں میری شخصیت میں نے جو دعوت لانچ کی ہے اس سے متعلق بیس سوالات کور کیے گئے تھے اس کے بعد حالیہ دنوں میں مجلس نمبر پچاس میرا انٹرویو ریکارڈ ہوئے چار گھنٹے کا وہ مسئلہ 179 تو دو گھنٹہ بیس منٹ کا تھا یہ چار گھنٹے کی کٹ ہوئے جس میں میں نے آلموسٹ ان باتوں کو ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن اب چونکہ یہ سوال آگیا ہے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چڑھانے والی بات ہے نا یہ آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے وہ کیسے جب آپ داڑی کے فضائل کے اوپر بات کریں گے نا اور داڑی منٹانے کو کنڈیم کریں گے تو داڑی منٹوں کو چڑھانے والی بات ہو جاتی ہے اگر آپ میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے نا تو اگر آپ داڑی والا یہ سوال کرنے والا تو بغیر داڑی والوں کے سامنے داڑی کے فضائل اور داڑی نہ رکھنے کے نقصانات بتائے اور دیکھیں تھوڑی دیر بعد وہ بھی یہ سوال لیکھ کے آپ کو بھیج دیں گے اگر آپ کے شرط سے وہ ڈرتے ہوئے نہ ہوئے تو اور ڈریں گے تو خموشی اختار کرنے یہ نیچرل چیز ہے کہ جب کسی ایسی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کے نظریات کے خلاف ہوتی یا آپ سے زد پڑھ رہی ہوتی تو آپ کو لگ رہتے ہیں مجھے ہی ٹارکٹ کا اس کا میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ مجھے آج تک کسی اہل عدیس نے نہیں آکے کہا کہ جب جناب آپ توحید بیان کرتے ہیں تو بڑے سخت لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے بریلویوں کے دل مصوم چڑھی ہے جتنے دل ہیں بچارے دکھ جاتے ہوں گے تھوڑا سا بریلویوں پر آتھول آ رکھا ہے کہیں منڈ کے رکھوئے نہ نو کیوں کہ توحید کا انٹرسٹ اہل عدیس کے لئے ہے ان کو پتا ہے بریلوی سے چڑھتے ہیں تو جب توحید کے پر رڑا لگے گا تو ہمارا تو کم سال رگڑا ہے بریلویوں کا رگڑا ہے تو اگر یہ مجھے سمجھانے والے اتنے ہی میرے خیر خواہوں تو مجھے اس طرح سمجھائے اللہ کے وجہ سے آپ کوئی ایکٹنگ کر کے آج الاد ہے پچھلے دس سالوں میں تو کوئی نہیں آیا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور آج تک میرے پاس کوئی بریلوی نہیں آیا جس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں یہ اہل عدیس جو بھی یہ مارے بھائی ہیں آپ یہ اہل عدیسوں کو کیوں ننگے سار کے اوپر رڑا لگاتے رہتے ہیں پڑھ رہتے ہیں ان کو ننگے سار نواز آپ کے کیا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گے وہ تو انہوں نے ان کی چھیڑہ بنائی رہی ہے ٹھیک ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں اسی کو باقیوں کے اوپر بھی قیاس کر لیں سب ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کریں گے مخالفین کو چڑھانا کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ ہوگا باللہ منظل مخالفین چڑھتے ضرور ہیں یہ مجھے بتا ہے یہ بات ہے وہ تو سورة المومنون میں آئے کہ اے نبی جب قرآن پڑھ رہے ہوتا ہو نا قریب ہے کہ کافر تم پہ ٹوٹ پڑے ان کو اتنا غصہ آتا ہے قرآن سننے سے بھی چڑھتے تھے کافر اور پڑھنے والا نبی الاسلام جس سے زیادہ کوئی شخص لاکھ نہیں ہے کیونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا ہم آپ کو چڑھا رہے تب ہوں جب آپ آپ کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ گندے لفاظ استعمال کریں آپ کو گالیاں دے رہے ہوں آپ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہوں ہم تو صرف آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ کو چڑھا رہے ہوتے ہیں جب بھی چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے کیوں میں وہی لینگویج بولتا ہوں جو یہ ہمیں کہا کرتے ہیں مثلا میں نے ایک لیکچر میں بات کی لوگوں نے آپ نے کہا ہے کہ بزرگوں کی لاشیں نکال کے لٹکانی چاہیے میں نے کہا میں نے کسی لیکچر میں نہیں کہا میں نے کیوں کہنا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا وہ یہ نہیں بات ہوئی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ برلوی مقت میں فکر کے لوگ اپنے علاوہ سارے مخالفین کو گستاخر رسول کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ ان کی لاشیں چوکوں میں لٹکائی جائیں گستاخر رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ نارے لگواتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں ان کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے سرے آپ ان گستاخوں کو کیونکہ انہوں یہ گستاخ ہیں تو میں نے ان کو الزامی جواب دیا تھا کہ آپ نے چونکہ یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ گستاخوں کی لاشوں کو لٹکانا چاہیے تو اب ہم آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھوائے ہیں ماذ اللہ انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ سپیسیفائی ہو جائے گا آپ میرا مسئلہ سیونٹی ون بھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں انہوں نے یہاں تک دعوے کیے ہیں کہ محمد بھی قیامت والے دن ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگا انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی صحابی کی بیوی پہ آشک ہوگے اور طلاق دلوا کے خود شادی کر لی اتنی گندی گندی بات جن بزرگوں نے لکھی ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور آپ کی ضد ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں تو سر اب ہماری معصومانہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کریں جو میں پہلے بول چکا ورنہ یہی کلیپ کٹ لیں گے میرا ہمیں اہلِ حدیث کہتے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ پبندی بھی لگاتے ہیں ہمیں اہلِ حدیث کہتے تھے ہم سارے فرقوں سے بہتر ہیں کیونکہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر میں جب آلِ امیہ کی بدماشیوں پہ جزید کے خلاف آلِ امیہ کے خلاف بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتا ہوں اہلِ بیعت کی شان میں پیش کرتا ہوں تو پھر میں ایڈ میں بولتا ہوں کہ سر آپ اس بخاری کو نہیں مانو گے آپ بخاری کی درگی بخاری صرف رفل ہی دین کرنے کے لیے تو میں چڑھا نہیں رہا ہوتا چڑھانا تو تب ہو میں کوئی اپنی ڈاکٹرائن یہ تو انہی کی ڈاکٹرائن ان کو بتا رہا ہوتا ہوں آپ مجھے آگے چڑھائیں میں نہیں چڑھوں گا میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری میں مسلم میں کوئی چیز آئی تو میں مانوں گا آپ مجھے بخاری دکھا کے یہ دیکھو یہ بخاری میں لکھا ہے اس کو بھی مانو میں کہاں مانوں گا میں کبھی نہیں کہوں گے آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں اور چھڑتا تو وہ ہے جو ماننا نہیں چاہتا وہ جو چھیڑ رہے ہوتے ہیں ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے سمجھے نہیں میری بات کی مجھے آگے چھیڑھے نا جو اتنا حصے میں بھرا بیٹھا ہے شیطان کے خلاف ظاہر ہے جہاد کرنا ہے تو آپ کو پھر شیطانی چالوں سے بھی واقف ہونا چاہیے اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں ہی عطا تھی بندے میں جو اتنا بھرا پڑا ہو ہے بقول آپ کے آپ کے بزرگوں کے خلاف تو آئیں اس کو بھی آپ چھڑا کے بتائیں میں بھی چھڑ جاؤں گا نہیں چھڑوں گا اس لیے کہ کوئی بات مجھے قرآن اور عدیث سے دکھائیں گے میں کیوں چھڑوں گا میں چھڑتا ہی اس وقت یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے آپ کو اگر کوئی گورہ ٹھیک ہے نا جی چھڑتے ہوئے کے قرآن جی لکھا ہے سعود رہا ہم ہے تو جی سارے مسلمان سعود کھان دے ہو آپ آگے سے اس کے سر پھاڑ دیں گے آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا یار کہا تو صحیح ہے کبھی آپ کہیں گے مجھے چھڑ رہا ہے یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بیمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی تو کہنا انداز بڑا سخت ہے بہت سخت ہے انداز سخت ہے اللہ نے بتا ہے تو خود بخاری پڑھ کے اپنے اصلاح کر لو میں نے تو بتایا یہ دیس میں لکھا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سور بکرا کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے تو آپ کہیں گے تھوڑی سی ہواس تیری انچی ہوگی ہے تو تو بتمیزی سے بولا میں نہیں سایت کو مانتا یہ کہیں گے اب کیوں آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا بات کو آپ پھینک سکتے ہیں بات سچائی کی اور سر کافر بھی نبیل اسلام سے ویسا یہی کہتے تھے آپ کو تو یہ کہانی کہے گی یہ نا کہ نبیل اسلام کے وہ صرف اخلاق سے متاثر تھے اخلاق سے وہ متاثر تھے جب تک نبیل اسلام نے توحید کی دعویٰ نہیں دی تھی جب آپ نے توحید کی دعویٰ دی ہے تو نبیل اسلام کو مکہ شریف سے کس نے نکالیا صادق اور امین کہنے والوں نے جب ان کی دم پہ پاؤں آیا تو ان کو پھر آپل اسلام کا اخلاق نہیں نظر آیا اور پھر سورہ یونس میں آتا ہے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے ہو یہ بڑا سخت ہے تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدلوں سہرہ سخت ہی ہے نا سدھا سدھا لٹر پھیڑتا ہے کہ مانو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے اور اتنے سخت الفاظ ہیں تمہیں بھونا جائے گا دوزخ کی آگ پہ وہ کہتے تھے یہ بڑی سخت الفاظ ہیں یارہ قرآن کو بدلو کوئی تھوڑا نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں ہو تو یہ چڑتا وہ شخص ہے جس کے مسلک اقلاب بات ہوتی ہے اور میں واللہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں جو وہ خود ہمیں کانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی اب آپ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں وہی کر کے تو یہ چھیڑنا ہے یہ تو سر آپ کی ڈاکٹر آئین کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیات کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے گرک ہو جائے گا تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پر بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں اس پر کہتے ہیں کہ میں چھیڑ رہا ہے وہ چھیڑا تو انہوں نے جو انہوں نے کلمیں پڑھائیں میں نے کہا دے چھیڑا ہے میں نے ان کو گن پیٹ پر کہا کہ اپنے ناموں کے کلمیں پڑھواؤ آپ ہمیں کہتے تھے نا جی قادیانی جو دعوی نبوت کر دیا اس نے کلمیں پڑھوالی اپنے نام کے حالانکہ اس کا اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں دعوی نبوت ضرور ثابت ہے امتی نبی والا اتنی بڑی گلازت میں وہ بھی نہیں گرا جا کے ٹھیک ہے تو آج ہم اسی بات پہ جس پہ آپ قادیانیوں کو چھیڑتے تھے ہم اسی بات کے اوپر جب آپ کی کتابوں کی بات کرتے ہیں بزرگوں بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا بزرگوں نے لکھا ہے نہیں تو آپ کہتے ہیں میں چھیڑ رہے ہو سر یہ چھیڑ تو آپ نے میں سکھائی بھی ہے یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں آپ بھی بھی کہتے ہیں نا ان پتہ لگا بچو جی کیسے کیوں نہیں نماز پڑھ دے وہ نجدی ہیں گستا کے رسول ہیں امام اکافہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ آجت بیش میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے بیچے نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے دیکھا اوہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے پھر آپ مرسے گلاش ایک وقت کریں ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں جو بندی کہتے ہیں بریلویو سے ہمارا اختلاف ہے یہ قبر پرست ہے میں نے ایک پمپلن لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے کاسم نوتوی شریف ثانمی وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے تو آپ بریلویو کو چھیڑتے رہے ہیں کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے وہی شرک جب ہم نے آپ ہی کتاب میں دکھایا کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے پوائنٹو بھی نوٹڈ ٹھیک ہے وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو سمجھائی مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیئے تو اس کو شرابی نہیں کہنا ہاں تیرا ابا پیئے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شرابی ہے ٹھیک ہے یہ وہ بات ہے تو میں بالکل نہیں چھیڑتا اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں میں بالکل نہیں چھیڑتا آپ مجھے لائے قرآن و دیس پیش کریں میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مڑے گو بتایا میں تو آئے دن جو جو سچ بات پتا چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا ایسے ہیں اب آپ دیکھ لیں آپ کو اس کو نئی بات ہے لے آئیں بیشت تسی چنگے لائے ایسے مو بنا آگے بھی کوئی نا انجینئر تو وہ فلارل ایکچریج کیا سی نا دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے ہے تیرے خلاف مردہ تو میں کہاں گا سر اوہ غلط سی میں بننا ٹھیک ہے میں تو اپنا رجوع رکارڈ کرا دوں گا کئی معاملات میں رجوع رکارڈ کر رہا ہے اب بھی کروں گا تو یہ چھڑتے ہی ہیں تو جو چھڑ رہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور آپ اپنے روزے کی فکر کریں کیونکہ پانچ چھ منٹ رہ گئے افتاری میں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ باقی سوالات اگلی دفعہ کے لئے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے گونت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ و خیلی رہو